اسلام علیکم قربان ٹی وی میں آپ کو خوش آمدید دوستو میری پہلی ویڈیوز کے نیچے کچھ دوستوں کے کومنٹس آئے کہ ہمارا موبائل جو ہے وہ نون کمپلائنٹ شو کر رہا تھا اور ایک جنوری کے بعد ہمارا موبائل بند ہو گئے کچھ دوستوں نے اس سے پہلے کومنٹ کیے کہ ہمارا موبائل نون کمپلائنٹ جو ہے وہ بند ہو چکا ہے تو میں نے ان کو ریپلائی بھی کیا کہ میں اپنی ویڈیوز کے اندر بتا بھی چکا ہوں کہ نون کمپلائنٹ موبائل کو آپ کو کسٹم آفیس یا پھر پی ٹی اے کے آفیس میں جا کر ریجسٹر کروانا پڑے گا تو اس ویڈیو کے آخر میں میں آپ کو اپنی جو ایک ریکارڈنگ بھی ہے لائیو کال کی سناوں گا جو میں نے کسٹم آفیس کے نمائندے سے بات کی ہے وہ میں صرف اس لیے ریکارڈ کر کے اس ویڈیو میں آپ کو سناوں گا تاکہ ان دوستوں کا جو شک ہے وہ نکل جائیں انہوں نے مجھے دوستوں نے کومنٹ کیے تو میں نے ریپلائی کیا کہ آپ کو خود جا کر ریجسٹر کروانا پڑنا تھا تو انہوں نے کہا کہ نہیں جی ہم نے اپنے موبائل میں بات سیم کو استعمال کرنا تھا اور ہمارا موبائل آٹومیٹک ریجسٹر ہو جانا تھا تو یہ پولیسی صرف اور صرف ایک دسمبر سے پہلے تک کی تھی کہ آپ کا موبائل جا وہ آٹومیٹک ریجسٹریشن ہو رہی تھی اگر نون کمپلائنٹس ہیں تو جو سیم نیٹورک اس کے اندر آپ یوز کر رہے ہیں صرف وہی سیم کارڈ اس موبائل کے ساتھ اٹیج کر دیا گیا اور آپ اس میں ایک ہی سیم یوز کر سکتے تھے یہ ایک دسمبر سے پہلے تک کی تھی جو آٹومیٹک ریجسٹریشن ہو رہی تھی ایک دسمبر کے بعد سے جو بھی نون کمپلائنٹ موبائل ایکٹیو ہو رہا ہے کوئی لے کر آ رہا ہے یا پھر کوئی خرید رہا ہے میں آپ کو نمائندے کی بات سنواؤں گا میں نے ان سے صرف یہ بات کہی کہ میں نے موبائل جہاں سے کسی سے لیا ہے تو انہوں نے کہا جس سے لیا ہے اس کو بولو کہ آپ کو ریجسٹر کروا کے لیں تو میں آپ کو لاس میں سنواتا ہوں تو اگر نون کمپلائنٹ موبائل آپ کے موبائل پر شو ہو گیا ہے آپ کا آئی ایم ای نمبر تو آپ کو پی ٹی اے کے آفیس میں جا کر خود اپنے موبائل کو ریجسٹر کروانا ہوگا یہاں پر اوورسیز پاکستانیوں کے لیے جو ریائت دی گئی ہے جو سہولت دی گئی ہے وہ پندرہ جنوی تک ہے وہ جا کر اپنا وہاں پر فری میں ریجسٹریشن کروا سکتے ہیں اوورسیز پاکستانیوں کے لیے یہ تھوڑا سا سہولت دی گئی ہے اور وہ کسٹم آفیس میں جا کر کروا سکتے ہیں جو موبائلز یہاں پر پہلے سے چل رہے ہیں نون کمپلائنٹ ریجسٹر نہیں کیے یہاں پھر ابھی ڈیٹ دو مہینے سے پہلے سے یہاں پر لائے گئے ہیں یہاں پر دکانوں پر پڑے ہیں دکانوں سے لوگوں نے خریدی ہیں دوستوں سے لے لیے ہیں لیکن وہ ایک ڈیٹ مہینے سے پہلے سے یہاں پر آئے ہوئے ہیں اس کی ریجسٹریشن صرف اور صرف پی ٹی اے کر رہا ہے کسٹم آفیس والے بھی نہیں کر رہے ہیں وہ جو ایک ڈیٹ مہینے پہلے سے یہاں پر موبائل آنا شروع ہوئے ہیں تو ان کا وہ ڈیٹ کے حساب سے تمام چیزیں پوچھتے ہیں چیک کرتے ہیں اس کے بعد سے پھر وہ آپ کے موبائل کو ریجسٹر کر رہے ہیں اور ریجسٹریشن کا عمل تو بہت اچھے طریقے سے آپ کو کرنا شروع ہو گئے ائرپورٹس پر بھی کافی بہتری آگئی ہے اور کسٹم آفیس کے اندر بھی تو آپ یہ بات ذہن میں رکھیں اگر آپ کا نون کمپلائنٹ موبائل ہے تو اگر ابھی تک چل رہا ہے تو اس کو برائے مہربانی پی ٹی اے کے آفیس میں جائیں اس کی ویلیو کے حساب سے جو ٹیکس لگے گا وہ آپ کو پی کرنا پڑے گا پھر آپ اس موبائل کو استعمال کر سکیں گے ورنہ آج نہیں تو کل داستین بھاپنا دنبات بہت ساری نیچے کمیٹس میں نے دیکھے ہیں اپنی ویڈیوز کے موبائل بلاک ہو گیا یا وہ موبائل کو ان کا بلاک ہوا ہے وہ نیچے کمیٹس بیڈ مجھے کرتے ہیں یہ آپ نے ہمیں غلط بتا دیا تو میں تو ان کو ویڈیو میں بتا چکا ہوں کہ آپ کو پی ٹی اے کا آفیس سے جا کر ریجسٹر کروانا پڑے گا اپنا موبائل اب جو اوورسیز پاکستانی ابھی آ رہے ہیں یا پہلے آ چکے ہیں تو ابھی ریجسٹریشن نہیں کروائی تو ان سے بھی میں ریکویسٹ کروں گا کہ آپ جو ہے اپنے موبائل کو پہلے تو ائرپورٹس پر آ کر ہی ریجسٹر کروانے تو یہ آپ کے سب سے زیادہ بہتر بات ہے دوسرا اگر آپ ائرپورٹس سے آ جاتے ہیں تو پھر آپ کو کسٹم آفیس میں جا کر اپنی موبائل کی ریجسٹریشن کروانے چاہیے یہاں پر کچھ دوستوں کا یہ کہنا ہے کہ ہم اپنے موبائل کو جو پہلے پاکستان میں یوز کر چکی ہیں اگر اس کو واپس لے کے جاتے ہیں اور پھر سے اب ہم واپس مطلب کوئی ایک سال پہلے گا یوز کر چکا ہے کوئی ڈیڑھ سال پہلے تو وہ جب یہاں پر آئیں گے تو ان کے موبائل کا آئی ایم ای ای نمبر چیک کیا جائے گا اور یقینا جو پہلے یہاں پر یوز ہو چکے ہیں وہ پی ٹی اے میں اس کے ریجسٹریشن ضرور ہوئی ہوگی پی ٹی اے کے ریکارڈز میں وہ چیز لازمی شو ہو جائے گی کہ یہ نمبر یہاں پر پہلے بھی ایکٹیو ہو چکا ہے تو اس کی ریجسٹریشن کچھ نہیں کروانی پڑے گی نہ ہی اس پر کچھ ٹیکس لگے گا وہ تو پہلے سے یہاں پر ایکٹیو ہوا ہوگا اس کے علاوہ جو موبائل آپ لے کر آئیں گے یا پھر جو پہلے یہاں پر یوز نہیں ہوا اس کی ریجسٹریشن آپ کو کروانی پڑے گی اوورسیز پاکستانیوں کی کسٹرم آفس والے بھی ریجسٹریشن کر رہے ہیں پی ٹی اے آفس والے بھی کر رہے ہیں لیکن جو یہاں پر یوز ہو رہے ہیں پہلے سے جہاں ایک دوسرے سے خرید رہے ہیں لوگ جو کہ دکانداروں نے میں نے اپنی پہلی ویڈیوز میں بتایا تھا کہ دکانداروں نے یہ لوگوں کے ساتھ کر دینا ہے کہ جو موبائل انہوں نے پہلے سے اتنے زیادہ خرید کر رکھے ہوئے اپنے پاس وہ بعد میں لوگوں کو بیچیں گے اور کہ یہی کہہ کر سیل کریں گے کہ اس لیے موبائل بند نہیں ہوگا تو اب جو بند ہوگا وہ پریشانی ان کی بنے گی تو اب آئندہ سے جب بھی آپ نے موبائل صحیح دینا ہے سب سے پہلے اس کا آئی ایم ای آئی نمبر ہی چاہ کرنا ہے کہ یہ کسٹم پیڈ ہے یا نہیں کسٹم پیڈ ہوگا تو اس پر آپ کو ویلڈ ملے گا کہ ہاں جی یہ پیٹیے میں ویلڈ ہے اس کا انکم ٹیکس جو ہے وہ پیڈ کیا ہوا ہے اور آپ اس پر صرف سم ڈالیں گا تو وہ آٹومیٹک رجسٹر ہو جائے گا جس موبائل کا بھی ٹیکس پہ نہیں کیا اسی پر نون کمپلائنٹ آتا ہے وہ ہی چوری طریقے سے لائے گئے ہیں اور نون کمپلائنٹ نائی جی ایس ہم پر رجسٹر ہے نائی پی ٹی اے پر ہے تو اس کو خود رجسٹر کروانا پڑے گا اب میرے خیال سے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی اب آپ کو میں وہ اپنا جو میں نے کسٹم آفس کے نمائندے سے بات کی ہے کسٹم ٹیکس والے نمائندے سے وہ میں آپ کو سنوا دیتا ہوں تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا چینل پر نئے تو فری میں سبسکرائب کر لیں بیل لائکون کو دبالے تھا کہ آپ کو سب سے پہلے نہیں آنے والے سلام علیکم سلام علیکم اسلام جی یہ کسٹم آفس کا ہی نمبر ہے جی یہ فیصلہ بات سے بات کر رہا ہوں محمد قربان علی سارہ یہ موبائل ریجسٹیشن کے حوالے سے کچھ معلومات چاہیے تھی کب آئیں نہیں میں آیا تو پہلے سے یہی پر ہوں میں تو موبائل ہیں ایک دو ان پر نون کمپلائٹ آ رہا ہے تو ان کو ریجسٹر کس طریقے سے کروا سکتا ہے نہیں وہ کب کہاں سے لیا وہ آپ نے لیا تو یہی سے ہے پہلے سے یہی پہ لیا ہوا یوز کر رہے ہیں پاکستان میں پہلے سے جن سے لیا ہوا ہے ان سے ملے نا جا کے ان سے کہیں کہ اس کو ریجسٹیشن کروا ہے یہاں تو ہو رہا ہے ایک دید مینہ پہلے جو لوگ آئے ہیں اچھا اچھا تو جو نون کمپلائٹ آ رہا ہے تو وہ اگر ریجسٹر کروانا ہو تو آفیس سے ہوگا کہ وہ ہی کروائیں گے جن سے لیا ہے جس سے لیا ہے وہ کروائیں گے تو اگر تو کافی ذر پہلے کا موبائل لیا ہوا ہے تو پتہ ہی نہیں کس سے لیا ہے مطلب کسی بندے سے لیا ہے نہیں وہ تو نہیں ہم ریجسٹر کر رہے ہیں ہمارے پاس تو صرف ڈیڑھ مہینے سے کسٹم میں جو آیا ہے نا ریجسٹیشن کا وہ صرف ڈیڑھ ماں سے آیا ہے اسے پہلے جو ہے نا وہ بندہ جسے آپ نے دیا وہ ہی کروائیں گے یا پی ٹی اے کر سکتا ہے پی ٹی اے کے آفیس سے ہو جائے گا ہونا چاہیے تو یہ جو پندرہ تاریف پندرہ جنرلی لاسٹ ڈیٹ بتائی ہے تھوڑا گورنمنٹ نے مزید اس کو تحصیح دی ہے اس ڈیٹ کو بھائی جان اس کے لیے تو یہ ہے کہ آپ کو ٹیکس دینا پڑے گا موبائل کا جتنے ہیں موبائل ہے وہ ٹیکس دیں گے تو پھر ریجسٹر ہوگا آچھا ٹھیک ہو گیا جی یعنی کہ نون کمپلائنٹا اس کا ٹیکس پے کر کے وہ ریجسٹر ہوگا اگر ویلیڈ آ رہا ہے تو پھر وہ ہو جائے گا آٹومیٹک جی ہو جائے گا جی بہت شکریہ آپ کے معلومات دینے کا اکی